موسیقی جائے جائے سری جال عرام موسیقی 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 پتی سیوہ ہی تو کٹھوڑ سادھنا ہے نا رایا نا رایا نا رایا نمش شوائے نمش شوائے نمش شوائے پتی سیوہ کا محتوہ کسے سمجھا رہے ہیں مونیور تلوک نات کو سمادھی میں سے جگہ دیا انہیں جو شریر جلے تو موں سے چتکار نہ نکلے شتری تو سہن شیلتا کی مورتی ہے من پتی سیوہ میں مگن ہو تو موں کا مون نہیں ٹوٹتا تو ارث یہ کہ میری پتی بھکتی کچھی ہے شانت ہو دیوی نارد لیلا سے تم کیا انجان ہو اب سر ملا کی لگوادی چنگاری پر وہ جلانے کو نہیں پرکاش پھیلانے کو بھگون تو دیو لوگ میں ایک تو بتاؤ سہن شیلتا کی مورتی دیو لوگ میں نا رایا نا رایا دیو لوگ میں نہیں مرتی لوگ میں ایک مہا ستی ہے مہا ستی اور وہ بھی مرتی لوگ میں دیکھے سپنے میں دیکھے ہوگی منیور سپنے میں نہیں مہا دیوی ان آنکھوں سے دیکھا آہا اس کی پتی بھکتی اس کی پتی سیوہ پتی بھکتی پتی سیوہ اور وہ بھی سورت کی دیویوں سے بڑھ کر نہیں تو کیا ایسی مہا ستی تو نہ بھوٹو نہ بھوشتی منیور کون ہے وہ مہا ستی مہا ستی انسویا انسویا نہیں مانتی تو آئیے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے تو دیر کیوں چلی چلو ٹری لوگنات آپ ہمارے ساتھ نہیں پدھا رہیں گے اوشش ایسی مہا ستی کا درشن تو درلب ہوتا ہے ناراین 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 الاخ نرنجان میک چام دے ہی مئیا شما کرو یوگی راج اب یہ میرے پتی ندرہ میں ہیں وہ جا گیں گے تب تک آپ کو رہا جوہنی پڑے گی اتیتھی دیو بھاو اور پھر ساتھو ایسے اتیتھی گھرانگن سے بھوکھے واپس جائیں تو پاپ لگے گا دیوی پرنتو اس تری جو پتی سیوہ چکے تو اسے مہا پاپ لگے گا کبھی کوئی اتیتھی کے روپ میں بھاگوان بھی آتے ہیں تو تم بھاگوان کو بھوکا واپس کروگی میرے بھاگوان تو ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں تو کیا ہم واپس جائیں سادو پوروش یہ اجمان کبھی وچار کرتے ہیں ماتا ہم موسیقی 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 اوپتی پرمیشورای نما اوپتی پرمیشورای نما اوپتی پرمیشورای نما اوپتی پرمیشورای نما ارے آپ کی پیر پر اونگارہ پڑھا پڑھا پڑھو جیسی کرنی ویسی بھرنی اوم نمش شیوار اوم نمش شیوار دیوی نمش شیوار کا منتر سنا میں نے نات گھر اتیتی پدھاری ہیں آکیا ہو تمہیں ستکار کرو اتیتی ستکار میں آگیا کیا عوشکتہ کیوں دیوی اور ایسے پرامی یوگی شور اپنے ہاں کہاں سے ہے سرو تیردھ کشیتر کے پرنے تجھے پراتھ ہوئے دیوی مہرشی آپ تو شیو بھکت ہے نا ہاں ٹریلو کے وشوام بھر وہی ہیں میلے اس پر دیو نمش شیوار نمش شیوار نمش شیوار ماتا آج آپ نے اس مہان ویبھوتی کی جھولی بھری ہے کہ بھگوان بھولے نات آپ کے اوپر اوشک پرسند ہوں گے نمش شیوار نمش شیوار سوامی اوم نمش شیوار اوم نمش شیوار نارد یہ سدھ کرنا چاہتے ہیں کہ مرد لوگ میں ہی مہا ستیاں بستی ہیں اور ان کی شکتی ہم دیویوں سے بھی اتھک ہے تری لوگ میں کوئی بھی اس تری ایسی نہیں جس کی شکتی ہماری بڑا بری کر سکے نارد چیئے نہیں چانتے کہ جو لکشمی روٹھے تو مرد لوگ کے مانب بنا انہ کے پھوکے مر چائیں اور میں کون مہا شکتی کے اوتار انکاری بڑے میں بڑا شترو ہے وہ چاہے مرد لوگ کا مانب ہو یا دیو لوگ کے دیو دیوی سچ کہتے ہو آج تینوں مہا دیویوں کے ہردائے میں ایرشیا اوپن ہوئی ہے اور اسی سے سب کا اہم جاگہ ہے یہ تو ستیدف کے سامنے ستیوں میں نارد نے سنگھر شتپن کیا ہے سب بھگوان کی مایا ہے دیووں کی یہ دشا ہے تو مرد لوگ کے سامان نے مانب کی کیا گتی نمشوائی 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 او نمشوائی نمشوائی او نمشوائی 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 نمش اتری منی کے آشرم میں سے باپو اتری منی سویم آج پوجا میں نہیں پتھارے باپو آج تو گرو دیو اپنی سیوہ کروا رہے ہیں اپنی پوجا پر وہ آبھاگا کون ہے جو منش کی پوجا کرتا ہے ماتا انسویا وہ منتر بول رہی تھی پتی پر میشوائے نامہ باپو ایک بات پوچھو بول میری شادی کے بعد میری پتنی میری پوجا کرے گی نا چوب بھکت جنو ایسے ہیں یہ گرو دیو سویم بھگوان بن کے وہ اپنی پتنی سے اپنی ہی پوجا کرواتے ہیں دم بھی پاکھنڈی شانتم پاپم شانتم پاپم یہ تو گھور انتھ ہو گیا دھرم کا دروہ ہو گیا انسویا کی بھاتی سنسار کی سبستریان پتی کی پوجا کرنے لگیں تو ہمارے دیوتاں برحمہ وشنو مہش کی پوجا کون کرے گا دھرم کا دروہ کرنے والے کو اوش ہی دنڈ ملنا چاہیے تم انہیں کیا دنڈ دوگی پوجاری جی تم بات ہی بناتے رہنا وہاں شانکر بھگوان سویم سادھو بن کے انسویا ماں سے پھکشا لے گئے اسم بھاؤ اگر یہ بات سچ ہوئی تو حد ہو گئی اب تو شانکر بھگوان کے بدلے یہ اترمونی ہم سے اپنی پوجا سویم کروائیں گے دھوڑا نرد کیا وہ ہم سب کو مورک سمجھتا ہے تم سب چلو میرے ساتھ اور دیکھو کہ میں اسے کیسی سزا دیتا ہوں موسیقی میں نہیں کہتا تھا آو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے واہ منی راج واہ پتنی سے اپنی ہی پوجا کروا رہے نہیں پوجاری جی گرو دیور ماتا جی شرکی پوجا کر رہے ہیں محیشور کی یہ مورتی یہاں کہاں سے آئی پہلے تو یہاں پر نہیں تھی محیشور کی مہمہ آگاد ہے منشعے کی مطی وہاں پہنچ نہیں سکتی پوجاری جی سنتے ہو بھائیو میرے پرشن کا اتر ٹال کے ہمیں یہ اور بھی مورت بنا رہے ہیں اتر میں دیتی ہوں ہاں پتی پوجا میں کر رہی تھی سرکہ تو یہ دھرم ہے شوانان جی اور پتی بھکتی سے پرسند ہو کے کیا بھولانات بھکشا لے گئے تم نے دیکھا تو ہے واہ دھنیا ہے ہم مہدیو کے سامنے ناک رگڑ رگڑ کر مر گئے کینطو ہمیں سوپن میں بھی درشن نہیں دیا اور تمہارے سامنے بھولانات نے جھولی پھیلائی آپ نے ناک رگڑی ہوگی ہردائے ارپن نہ کیا ہوگا آہ دیکھا یہ ہردائے ارپن کرنے والے ہردائے کے ساتھ بھکتی چاہیے پوجاہری جی یعنی کہ میری بھکتی جھوٹی ہے تمہاری بھکتی سچی ہے تو تمہیں اس کا پرمان دینا پڑے گا ہاں ہاں پرمان دینا پڑے گا پرمان پرمان ابشش ملے گا شیوانان جی اس میں سے تھوڑے پھول لو آپ ہی لو ناتھ دونوں سچے من سے پربھو کو پھول ارپن کرو جس کی بھکتی جھوٹی ہوگی جس کی من میں پاکھند ہوگا اس کی انجلی پربھو نہیں سویکاریں گے جائے ترپراری اوم نموس سیوار اوم نموس سیوار جائے بھولی ناتھ جائے سامر سداشم جائے بھولی ناتھ جائے بھولی ناتھ چھپ رہو بھولے مرکھو یہ سب اس اسٹری کی مایا ہے اس مایا کو ایک دن میں اوشی نشٹ کروں گا اے گوری شنکر آج گوری کی فرد کی پوچہ ہے میرے من بھائے موہن کو ملوا دو اری نربدا واں بھائی واں تو تو یہاں ہے ہم سبھی سکھیا تیری بات تکتی بیٹھی ہیں اور تو یہاں ہاں چھوڑے بیٹھی ہوئی ہے اری یہ تو شنکر بھگوان سے من مانگا ور مانگ رہی تھی اے نربدا تُنہیں کیسا ور مانگا میں نے مانگا کندر پکوٹی سندر پر کام دیو سمان پر ایسا پریمل کہ جس کی بھکتی کر کے میں دھنے ہو جاؤں بات دیکھتی بیٹھی رہنا چلا تیری کام دیو راستے میں نہیں پڑے اور سستے بھی نہیں وہاں پر سکھیا راہ دیکھتی ہوں گی چلا آپ گھربا کا رنگ جبائیں چلنا چلنا موسیقی راج میرے سڑک تو بندھا آج میں تو بارتا جاؤں راج میرے سڑک تو بندھا آج میں تو بارتا جاؤں بارتا جاؤں میرے پونڈ دیکھ جاؤں بارتا جاؤں میرے پونڈ دیکھ جاؤں راج میرے سڑک تو بندھا آج میں تو بارتا جاؤں موسیقی 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 مر کی بھی سورگ ملے تو کیا برا مر جانے تو نرمدہ آدمتیا کرنے سے تو نرک میں جاؤگی بیٹی جو تجھے سورگ جانا ہو تو تجھے آدمتیا کیے بینا جانے کا میں اپائے بتاؤں یعنی صدیہ سورگ ہاں ماتا انسویا کے پاس جا ان میں یہ شکتی ہے ماتا انسویا ہاں جس کی شکتی سے سورگ کے دیوتا اس کے آشرا مکھیں چے آتے ہیں وہ کیا تجھے صدیہ سورگ نہیں بھیج سکے گی آوشی بھیج سکے گی شیبانن جی آپ نے آج اس سے بھاگنے کو آدمتا کے پاس سے بجھا لیا تیرا کلیاں ہو یہی تو میں چاہتا ہوں بیٹی جا جا گھر جا سورگ تمڈھول میں ہے پولمپول دیت کھل جائے گا دیت کھل جائے گا ماں ماں میں آپ کی شرن آئی ہوں ماں کیوں نرمدہ پیٹی خپرائی ہو تو ماں کے پاس ہی تو آئی گی ماں میں صدیہ سورگ میں جاؤں گی صدیہ سورگ میں یہ تو کیا کہتی ہے ابھی تو جوانی آنگ پر کھل رہی ہے اس میں یہ نراشا یہ ادا سینگتا کیوں بیٹی کارن کیسا بھاگنے کو سنسار میں کہیں بھی ستان نہیں سبت پدی کا پھیرا پھر کر ستری دھرم کا پالن کرو اس میں ہی ستری کا سورگ ہے نرمتا پر میرے بھاگی میں سو بھاگی کا سکھ نہیں ہے ماں تو سوچتی ہے کہ سورگ میں سکھ ملے گا عوش ملے گا وید شاستروں میں بھی یہ بھی لکھا ہے شیوانند جی منوشی کا کرم ہی اسے سورگ یا نرک کا ادھیکاری بناتا ہے ماتر اس کے تب اور تیاک کا تیج سیدھے سورگ کی سیڑی بناتا ہے یہ سب نیرا بہانہ ہے یہ کیوں نہیں کہتی کہ اسے سدے سورگ بھیجوانے کی تجھ میں شکتی نہیں مہا ستی ہونے کا ڈھونگ کرتی ہے بھگوان شنکر کو یہاں بلا سکتی ہے تو کیا اسے سورگ نہیں بھیج سکتی باہ کھنڈی ارمتا یا بیٹی اوہ میں اتھوہ ندی میں جا کر آتنہتیا کر کے مر جا جو تیرے بھاگی میں لکھا ہوگا تو آتنہتیا کر کے بھی تو سورگ جا سکے گی جا سکے گی سنتی ہو ماتا میری ایسی تین تشا اور آپ کے ساتھ دوتا تھا شکتی کی نربلتا بن کہ بلپرتوی نہیں سورگ بھی اپہاس کر رہا ہے نرمتا یہ اپہاس نہیں اہنکار کی گرجنہ ہے تو ایسا اہنکار کی ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور سارے ویشو کو منوا دو کہ بھرتی لوگ کی مہاستی کی شکتی سورکھو بھی ہلا سکتی ہے جن نرمدہ کے لیے سور کمار پناتی ہے جن نرمدہ کے لیے سور کمار چاہی ہے مزبرگه موسیقی 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 ہاں نرمدہ تکیا کر کہ کل صویرے سورج دیو کی پراثم کرم پرکاشمی جس پرش کا تجھے پراثم درشن ہو وہی تیرا پتی پرمیشور پتی پرمیشور آئے نمہ پھول مالا کس لئے کون ہو تم آپ کی چرنوں کی داسی تاسی ہاں میرے سو بھاگی کی دیو سو بھاگی کی دیو تو بھی میری مسکری کرتی ہے نہیں میری دیو میری پرتی کیا تھی کہ آج کے سپرابہات میں مجھے سب سے پہلے جو دیکھ جائیں وہی میرے پتی دیو میں تیرا پتی سوریہ دیو کو بھی مزاگ کے لیے میں ہی ملا تو آبھاگنی ہے آج تک آبھاگنی تھی آج سوہاگنی بنی ہوں آرے میں تو آنڈا ہوں میری آنکھیں تمہاری آنکھیں ہوں گی آرے میں دریدر اور بکھاری ہوں لکشمی جی کوئی سکھ کا پورن ویرام نہیں دل کیا میری ہو تو دریدری نہیں ہوتا چلو نا آتھ نرودہ اچھا ہوا کہ تو سورگ میں سے واپس آگئی آرے تیرے بیوگ میں تارے گن گن کہ میں دن بیتا رہا ہوں دیو تو سوئی یہ تیرا سکھو سکھ کے کاٹے جیسا ہو گیا آب شکون یہ کھو رہے کتے کے جیسا بیچ میں کہا چاہیا سکھا رنگ میں میں اسے اچھے طرح جانتا ہوں آب بھاگا تجھے موت بھی نہ آئی یہ میرے پتی ہے یہ تیرا پتی ہاں سکھانان آج میرا فرت تھا کے پرباد میں جس کے ساتھ میرا پرتھن بلند ہو وہی میرا پتی چلو سوامی ورت نرمضہ تہنے ورت لیا ہے تو میں بھی ورت لیتا ہوں آج سوری آست ہوتے جو کوئی قواری کنیا مجھے ملے گی وہی میری پتنی آئی آئی گنچھڑی آئی آئی سوری آست کی تیاری میری بھی تیاری اب کوئی پتلی کمروالی اور گلاب کے گچھے جیسی کوئی کچھی ککڑی جیسی نار نویلی آئی 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 چندر بادل میں چھپا ہو تو کیا ہوا مو چھپا ہو تو کیا ہوا آہ گوری ٹانگیں تو دکھائی پڑی آہ چوڑیا کھنکی تو صحیح واہ یہ کنیا یہ بات پکی آہ 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 آتا ہوں آتا ہوں میرا آنی آتا ہوں آئی 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 میری اکھنڈ سبھاگی واتی میری گھر کو صاف کرنے والی میری گھر والی تجھے لاک لاک پڑھنا آم نالائک میں نہا کے نکلیا اور تو بھڑ گیا ٹھنگو جی آئی آئی یہ تو پتلی کمر کے بدلے بورا کوئی بات نہیں کنیا تو ہے چلے گی اے کب سے تو بک بک کر رہا ہے ابھی میں نے پوجا نہیں کی اور تُو نے مجھے اپویتر کیا ٹھنگو جی ارے جہاں دل سے دل ملا ہو آنکھوں سے آنکھیں ملی ارے ہردے سے ہردے ملا تو اپویتر کی بات کیسی میری پران پیاری کیا کہا پران پیاری لفنگا پدماش اکیلی سندر عورت دیکھ کے چھوٹا ڈھور کے مافک میرے نازو کام پر چڑھایا ٹھنگا ٹھنگو جی ایک ساتھ اتنی ساری پریم پرسادی نہ پاٹھو سندری مجھے اپنے گلے کا ہار بنا کے گلے کا ہار ارے مو دیکھا ہے میرا باپ کہتا تھا کہ تیرا مو چندرما جیسا سندر ہے وہ مورکو کا شیرومنی ہوگا یہ بھی کہتا تھا چل ہٹ لچا پاکھنڈی ہٹ 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 مرنے کے بعد کیا بھوٹ ہوگا جیتے جی بھوٹ جیسا لگتا ہے بدماش بولی میں مٹھا سے سچ سچ کہتا ہوں میں ڈوپ جاؤں گا جاتا ہوں تیری قسم کلے کی قسم ڈوپ مروں گا تو جا نا ڈوپ مر آیا ما یہ تو سچی ڈوپ کیا آپ کیا کروں آپ کیا کروں ہٹ 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 کیا ہوا ڈوپے نہیں ندی میں پانی تھوڑا ہے اس سے ڈوپا نہیں اچھا چھت میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بان نکالو ہاں تو آؤ پیارے باتی ہاتھ مضبوط ہے سندری آرین آری جس کا ہاتھ پکڑے اب وہی اس کا پتی ہو ہائے ہائے یہ تمہیں بھولی گئی پر میری جتنی شرطیں ہیں وہ تمہیں ماننی پڑیں گی بتلا دیوی دنیا کے ریت ریواش سے اپنا سنسار اُلٹا چلے گا اُلٹا چلے کسیدھا چلے پر چلنا تو چاہیے پتنی بھک بن کے تمہیں میری سیوا کرنی پڑے گی یہ تو میرا اہو بھاگے اور ایسا لاپ مجھے کیسے ملتا پر سوئی کرنی پڑے گی سد بھاگے جھاڑو مارنی پڑے گی ابھی ماروں ارے مجھے نہیں گھر کو ماروں گا ہاں پانی بھروں گا ہاں تمہارے بچے بھی کھلاوں گا ہاں پر تم مجھے تم مجھے سب کچھ سکھاؤ اوہ تو لو پیارے آہ آہ یہ کیا یہ کیا پتنی بھکتی کا یہ پہلا پاتھ لو تو ہم سسورال چلے ہاں چلو پیار کے لائے پیارا دولا چلو اپنے سوسنے موسیقی خسرہ ستمانا اکھنڈ سو بھاگیوٹی بابا اکھنڈ سو بھاگیوٹی بابا نرمدہ کا بیاں ہو گیا نارایانا نارایانا ڈھنڈ بھاگیا تینوں مہادیویاں نرمدہ کو اکھنڈ سو بھاگیوٹی کا آشیر بھاگ دینے کو پہدھا رہی ہیں اکھنڈ سو بھاگیوٹی لگتا ہے کہ مردی لوگ کی دیویوں سے آپ گھبراہ اٹھی ہو منیور مردی لوگ کی مہیلاؤں کو ہمارے سامنے دیویاں تو نہ کہو نارایان نارایان تم ہماری پراجے کا تماشا دیکھنے آئے ہو یعنی آپ کیا مان گئی ہو کہ آپ کی پراجے ہوئی ہے نہیں بھولتے کیوں ہو کس رشکی کے سن ہار کرتا مردی ان جائے کے میار دھانگی نہیں ہوں انتتہا ہار تمہاری ہوگی نمس شوائے نمس شوائے سبھی بھگوان کی مایا ہے بابا 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 میرا بیاہ ہوا یہ کس کو اٹھا لائے بابا میں نے ہی اٹھا لائے ہوں یہ مجھے اٹھا لائی ہے یہ تمہاری پتر مدھوں اس کی جات پات ہے کوئی باپو مول جاتا سبھی ہی بندر گئی اور پات جرد تگڑی باقی راجہ کو بھائے وہی رانے حرامزادہ سالہ گڑھا بابا کہیں آگے پیچھے دیکھا نہیں اور اسے گھر ملاب کا سامنے سے تُو جواب دیتا ہے جساسور جی اتنے لال پیلے کیوں ہو رہے ہو یہ تمہارا لاد لاتو سات بگت پیر پڑ چکا اور گیارہ بگت ناک رگڑی اور میری سیوا کا وچن جب دیا یہاں تب ہی آئی ہوں لاؤ گھر کی چابی آج سے میں گھر سبھالوں گی اجی اے تم سنتے ہو نا آج سے تمہیں رسوئے گھر سبھالنا ہے چلو چل دی جا کے رسوئے کرو مجھے بڑی بھوک لگی ہے یعنی کہ یہ سکھو راندھے گا نہیں بابا ہم دونوں ہی راندھیں گے چک کبھے ساسور جی فکر نہ کرو ایسے تمہیں بہت راننا نہیں پڑے گا دیکھو نا میں کتنی باریک ہو گئی ہوں بیس روٹیاں ہی تو بس اب میں کھاتی ہوں بیس روٹیاں میرے باپ یہ بیس روٹیاں کون تیرا باپ سکے گا چھوڑو نا پنچات باپو اور ہم دونوں کو آشیرواد دے دو تمہیں رسوئے میں جاؤں چل چولے میں تو بابو چولے میں تو جا رہا ہوں جاتا ہوں اے ماتا انپورنا تو نے مجھ پر بڑی کرپا کی جائے جائے کار تھیری آج تمہارے پیروں میں روش مکھ پرمان اور من میں کوئی منتھن لگتا ہے گرجہ دے کچھ مانگنے کو آئیں ہوں مہا دیوی جہاں سب کچھ تمہارا ہے وہاں مانگنے کی بات کیوں کہو کیا چاہیئے مجھے چاہیئے آپ کے گلے کمڑی دھر راک راچ لو دیوی نا گراج سمجھ کہے نا گراج نا رایا نا رایا نا رایا ن نیل کنٹ کے کنٹ کی شوبہ اس مارگ سے کہاں چلے نا گراج مہا دیوی مہا دیوی نے آگیا کی اسے پورا کرنا ہوگا کسی کو پورا کرنے تو نہیں ایسی کی آگیا کی ہے مہا دیوی نے یہ کہنے کی منائی مجھ سے بھی نہیں ٹھیک جاؤ اتری منی سنانکر آشرم میں پدھارے ہیں یہ معلوم کیسے ہوا کہ میں منی کے آشرم میں جا رہا ہوں تمہارا ستھان شیو کے کنٹ میں اور میرا ستھان ان کے ہردے میں پر مہا دیو جی بھی بات جانتے نہیں یہ تم مانتے ہو صدا ان کے کنٹ میں رہتے ہوئے بھگوان کو نہ پہچان سکے ناگ دیو ٹھیک جلدی جاؤ نہیں تو کام بھگڑے گا نا رایا نا رایا مجھے بھے ہے اپنا کار یہ پورا ہونے کے پہلے کہیں بھیت کھل نہ جائے اسمبھو تری لوچن بھگوان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں مجھے بہتے مجھے بہتے موسیقی موسیقی کاری سمپنکر ناغراج آتے ہی ہوں گے بس تو چیت اپنی ہے آتری کی مرتی ہوتے ہی انسویا بھی اپنے پران دے دے گی دیو شنکر کے گلے کے ہر ناغراج آج میرے آنگر میں پدھارے ہو کیا میری پتی پرمیشور پر امرید پرسانے کو پدھارے ہو پدھارو ناغراج تمہارے آگمن سے ہماری چھوپڑی پاون ہوئی ہمارا جیون دھن نے ہوا دھن نے واد ناغراج اب اپنی ستھان پر پدھارو مارا جیون دھن ناغراج مارا جیون دھن ناغراج ناغراج نہیں آیا ابھی یہ دیکھو یہ کیا ناغراج یہاں ناغرآین ناغرآین کیوں ناغراج کشل تو ہے نا کاری پورا ہوا تمہارا نہیں کونسا کاری مجھ سے نہیں کہا پر اب تو کہنا پڑے گا ہاں ہاں کہو ڈس نے گیا تھا پرانتو پرانتو بھگوان سرو شکتی مان تمہارے پہلے وہاں پہنچ گئے یہی نا مونیور یعنی کہ تم جان بوجھ کے ہمیں نیچہ دکھاتے ہو انسویہ کو ودوہ بنا کر کے اس مہا ستھی کی پریقشہ نہیں ہو سکتی وہ مہا ستھی ہے ہاں نہیں وہ مہا ستھی ہوتی تو اپنے ویدھویا کو اپنے ستیتو کے بل سے روک لیتی اس کی ساہتہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑتی اسی بات سے تو شیو جی کو سبھی بھولے نات کہتے ہیں مہا دیوی اور ان کے بھولے پن کے کارن میری جیتھار میں بدل گئی نہیں مجھے تو دکھ یہ ہی ہے کہ میں مہا دیوی کو اپنی مہانتہ دکھلانے کا افسر نہ دے پایا یہ افسر تو آئے گا مہا دیوی بدلی نات پر مہا رودر یجی ہونے والا ہے اور اس میں مہرشی اتری بھی بھاگ لینے والے ہیں ہم مہرشی اتری بدلی نات کو جائیں گے نات بھاونا سے بھی کرتاوی مہان ہے ماری چیریشی آپ کو بدلی نات کی یاترہ کے لئے لے جاتے ہیں تو میں کیوں آپ کو رکھوں اوشی سے دھارو نات اوشی سے دھارو دھنی ہو انسویا جگت میں سب ہی کو جو تم جیسی پتنی ملے تو سورگ اترے سنسار میں نرمدہ او نرمدہ کار ہوتا ہوں ہم نرمدہ کی سکھی ہیں نرمدہ نہیں ہے نہیں کہاں سے ہو لولا لنگڑا پتی پھر گھر میں کیسے رہے لولا لنگڑا اندھا رہے 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 ایسا بولتا تمہیں شام نہیں آتی اوہو یہ تو کامدیو کا افتار ہے کامدیو کا بھگوان جانے نرمدہ نے کیوں اسے پسند کیا ہوگا چلی جاؤ یہاں سے تو جاتے ہیں نا ایسے نرمدہ میں کھڑے رہنا ہمیں بھی پسند نہیں چلو للیتا چلو نرمدہ تنگ آکر اسے خود ہی چھوڑ دے جی ایسے ایسا ملے تمہیں تو ٹرو بھی مرو جاؤ یہاں سے نہیں تو پھٹکا ہوں گا پھٹکا سو میں ایک دیکھ تو ربو کیا میں اتنا بھارے کروں ہوں یہ نارک میرا تو ٹھیک وہ نرمدہ کے جیون کیوں میں بکاڑ رہا ہوں اسے اچھا تو مار جانا بہتر اسے اچھا تو مر جانا بہتر ایسے اچھا تو مر جانا بہتر آہ سوامی سوامی آپ اکیلی کہاں جاتے تھے مجھے جانے تھے نا رمضہ میں تیرے لایک نہیں جانے تھے یہ کیوں بولتے ہیں میری ماں میں اپنے نام کا صحاق سے دور بھرا تم نے اور اب میرا تیاک کرتے ہو اس داسی سے کوئی پھول ہوئی ہو تو مجھے ماف کر دو سوامی اور مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ مجھے سو جا لادلی سو جا تیری آنکھوں میں نیند بھری ہے تیری کایا میں چربی بھری ہے سو جا سو جا سو جا لادلی سو جا سو جا اے گدھے گدھے کے بابا بھاں گیواتی سو رہی ہے اور تُو یہ کیا کر رہا ہے پتنی سیوا بابا پتنی سیوا پرش کے واسطے کوئی سچی سیوا ہو تو بس پتنی سیوا کیا تُو نہیں جانتے تھوڑا تیرت ساسو سسرا آدھا تیرت سالی ارے ماں باپ تو ندی نہائے سب تیرت گھر والی ارے چپ رہنا بے شرم اوہو یہ کس گدھے نے میری نیند بگاڑی کیا کہا میں گدھا ہوں چل نکل جا میرے گھر سے باہر کیوں باہر دکھلو اے مامن جی تم اس بڑھے کو کچھ کہتے کیوں نہیں ارے سمجھتی بھی نہیں ساتھے بدھی ہے تھی چل تُو بھی باہر باہر بابا یہ تو میں یہ کہتا تھا کہ بدھی گھاس چڑھنے گئی کس کی میری کیا کہا میری میری کبوت عورت کے وش میں ہو کر باب کو گالی بگتا ہے نکال اس کالکا کو گھر سے باہر میں کالکا ہوں میرا افماد تو میں چلی ارے کالی ارے کالی میں کالی تیرا نام کالندی ہے اندھے کو سب اندھے ہی لگتے ہیں میں اس کی ساب نیاں نہیں رہتی تو پھر جہاں پتنی وہاں پتی ارے تُو کہاں چلا اپنے میں کے بھلای اس کے میں کے گدھے میرا لڑکا ہو کر تُو گھر جمائی بنے گا چل گھر میں ارے چلتا ہے کی نہیں آتا ہے کی نہیں چلتا ہے کی نہیں ارے بھائی ایک باجو بھائی دوسری باجو بھالی میں کیا کروں تمہیں چلی جہاں دیوی مہداز تو پھر پڑ گڑھے میں آج سے تُو میرا لڑکا نہیں اور میں تمہارا باب نہیں بولا تم میرے باپ نہیں ارے باپکا بیٹا چل س Crede بابو اوme Namah Shivāy اوme Namah Shivāy بھائیو تم سب کہا جا رہے ہو بدلنات کی آترا کو چلو نا ہم بھی بدلنات چلے جو آگیا دیوی بدلنات بھالکیں بدلنات بھالکیں اتنا بڑا ہو کہ سری سے گاڑی کچواتا ہے شرم نہیں آتی یوں نہ کہو میرے پتی اندھے ہیں اور یہ چل بھی نہیں سکتے تم کہاں جا رہے ہو وندیا چل پروت پر ہم تیر تھی آترا کو جا رہے ہیں تو بھی ہمارے ساتھ چل میری تیر تھی آترا تو میرے پتی کے چڑھنوں میں ہی ہے پر اس بھار کو کہاں تک ساتھ لے کے پھرتی رہو گی تمہیں یہ بھار لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں تمہارے پتیوں پر کوئی پریم نہیں 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 یوں نہیں ہمارے پتی اندھی نہیں سمجھو کہ پتی کے بدلے تم اندھی ہو اور تمہارے پتی تمہارا تیاغ کر دیں تو تمہیں کیسا لگے پر یہ ادھارت میں ایسا نہیں اگلی اسے چھوڑ اور ہمارے ساتھ یاترا کو چل تو میرے واسطے یہ تیر تھی آترا نہیں پاپ یاترا ہوگی نہ دیکھ تب ہی تو ایسا پتی ملا ہے سنگ آگے نکل چکا جاؤ پتی پر آئند مات آؤ نہیں تو تمہارے بھگوان تم سے روٹ جائیں گے اور تیرے بھگوان میرے بھگوان میرے ساتھ ہی ہے تو پنیے نہیں کماؤگی مجھے لگتا ہے پاپ تم نے کیا ہے اس لئے پنیے کی آوشکتہ تمہیں ہے جاؤ مجھے لگتا ہے ام نمشیوہ ام نمشیوہ ام نمشیوہ ام نمشیوہ ام نمشیوہ ام نمشیوہ ام میں کیسے چلو رے ایک ام لانگی کوشش کرو پر ایم ایسی عدود شکتی ہے کہ تمہیں سیدھا پہچا دے گا پہچا دے گا سیدھا یعنی اوپر ام نمشیوہ اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے اوم نمہ شیوائے مر گئی امم مرے کیا ہوا پتھر کے دو ٹکڑے ہو گئے میرے ساندھے ساندھے کے بھی ٹکڑے ہو گیا دیکھنے تو دیکھنے اب بڑابار ہو جائے دیداز رکھ اب کیا ہوگا ہاں تیداز رکھا اب میں نہیں چل سکتی دیداز رکھا بھائی پتھر اب کیا ہوگا پتھر پتھنی کا بہتر بتاؤں گا میں تمہیں اپنے کلدے پر بٹھا کے تیر دیاترہ کراؤں گا تیگوا تو رہنے دے تیرا کندہ اکھڑ جائے گا میں کئی رسے میں کھو جاؤں گی تو پھر اب کیا کروں کیا کروں بھا بھگوان بھا تُو نے تو میری لاج رکھ لی آج جائے بھولے دیو جائے بھولو نات بھا پربو دیوی دیوی پریان سے اس گاڑی میں براج ہو اور پریان سے اوپر جاؤ گاتے گاتی ہم تمہارے سکومل شریل کو کھینچیں گے اور میں سکومل ہاتھوں سے تمہیں تال دیں گی تالوال تو ٹھیک ہے میری پیاری پر میرے سر کی کھال کھچ جائے گی یہ بات پکی براج ہو بھولانی براج ہو پریان سے براج ہو میری تو کمر ٹوٹ گئی ارے بھاپری تیرا تو ساندھا ٹوٹ گیا اور میری تو کمر ٹوٹ گئی ارہان مراج ہو دیوی شریف کو کچھنا ہو جائے پکڑو پکڑو ارے بھاپری برابر پکڑ کے بیٹھو پکڑو بھاگوان اوہ پربو اوہ سکو اور کالی دونوں یادرہ کو جائے کالی کے بھار سے سکو دب دب جائے میرے گانوں کو سن لو اوہ جی چل چل سکھا تو گاڑی کھیچ جا میری سیوا س تیرے سبی پاپ دھول جائے میرے گانے کو سن لو اوہ جی میرے گانے کو سن لو اوہ جی میرے گانے کو سن لو موسیقی 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 بھاگوان 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 جاؤں کدر میں یہ دکھ کہوں کیسے سے ہوں موسیقی 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 بگوانیوں میں آریت تیری دکھ یہاں سے تی رہو بگوانی جانگاں کی بھر میں یہ دکھ کہاں پیسے سہو نرمدہ پانی نرمدہ پانی گلا سوک رہا ہے جلدی پانی لیاو نہیں رہا جاتا کہاں نرمدہ پانی نرمدہ پانی پانی پینا میرا گلا سوک رہا ہے میں پانی کہاں سے لاؤں سوامی کچھ بھی کر میرے پان جاتے ہیں نرمدہ پانی پیلاو نرمدہ مجھے پانی پیلاو نا نرمدہ پانی پیلاو اب میں مر جاؤں گا میرے ساس خود رہی ہے نرمدہ پانی پیلاو میرے پانی پانی لاؤں سوامی مجھے پانی جاتے سے قید میرے پانی لاؤں سوامی ججب جا آبی لاؤں ججب جا کارگ 계jor پانی لاؤں پانی لاؤں رتی inquavors موسیقی ماؤرہ تھوڑا پانی دے دو پانی اس ریگستان میں پانی کہاں سے ہو ہمارے پینے بھر کو ہے ایک خورت دو ماں میرے پتی پانی بھینا تٹھ پڑھا رہے ہے تجھے پھving پیانس لگی ہوگی تو پھی کتنے پڑھ رہے ہیں تو پھر تیرے پینے بھر دیتی ہوں وہاں میرے پتی کے پران چاہتے ہیں اور میں اپنی پیاس بچاؤں نہیں نہیں مجھے ان کے لئے لے جانا ہے تو لے جائے گی پر وہاں پہنچنے تک تو پانی سوک جائے گا تم دونوں مر جاؤگے اس سے اچھا تو تو ہی پی لے نا میرے پتی پانی پر نہ تڑپتے ہوں اور میں اپنی پران بچاؤں ایک اپائے ہے اس ریت میں ایک یکشی رہتا ہے جو تو تیرا ایک پیر ارپن کر اس کے خونتی یکشی کو ترپت کرے تو پانی کا چھر نہ پھوٹے پیر تو کیا اپنے سوامی کے لئے میں اپنے پران بھی دے سکتے ہوں مجھے کوئی آتیار دو ممپتی پرمیشورا ہے نما موسیقی 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 سوامی موسیقی 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 مرموز آہ! سوامی! سوامی! بانی! 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 مرموز آمی! بانی! بانی! بانی سوامی بیاسی! بانی! بانی! سوامی! سوامی! بانی سوامی! کیونہ میرے پتی کی سوامی کوئی کبھی فڑ گئی ہے? ماں! ماں چاہیئے تو میری براہنٹ لے لو! پر میری پتی کی رکша کرو ماں! میری پتی کی رکس کرو cop! آمک پتی میشور آی نماں آمک پتی پر میشور آی نماں آمک پتی پر میشور آی نماں مجھے پیمی شرکتے ہیں مجھے پیمی ڈیو مجھے پیمی مجھے پیمی مجھے پیمی مجھے پیمی 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 مجھے پیمی شرکتے ہیں مجھے پیمی مجھے پیمی شرکتے ہیں مجھے پیمی شرکتے ہیں مجھے پیمی شرکتے ہیں المجھل مجھل ان س 작은 س Limited اوات ان ببر مجھ spann احل مجھل ان ام ان سیا مجھل مجھے یاد کیا مہا دیوی ہاں اندر دیو کام دیو کے بار نے کتنے ہی تپسویوں کا تبھنگ کیا ہے اس بار تمہیں انسویا کو وچلت کرنا ہے مہا دیوی مہا دیو کو وچلت کرتے سمیں کام دیو ایک بار تو بھس میں ہو چکا اس بار مہا دیو جی تو مہا دیو ہے اور یہ تو ایک اپلا اس کی کیا شکتی کہ وہ کام سے بس سکے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی آبھی جاتو پاس اگوری کامی نکام بھری کٹوری آبھی جاتو پاس اگوری کامی نکام بھری کٹوری پھول کی شہیہ پر موہینی آجا پھول کی شہیہ پر موہینی آجا دھن میں جیسے دامینی بھینی 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 آبھی جاتو کامینی آبھی جاتو آبھی جاتو کامینی بند کرو بند کرو یہ رنگ راگ بسندر تو کھلی ہے تو شنگار کے ساغر کو پڑھنے دو نات بدری نات نہ جاکے آپ واپس آئے ہو ہاں روپیشوری تیرے بینہ یاترہ شوشک لگی یاترہ شوشک لگی ہاں پریتہ میں سوامی آؤ میرے ہردے کی رانی ہمارے باپاش میں سماجہ اور ہمارے جلتے انگ کو ٹھنگ دے نات آپ جیسا مہان تپسوی من یوں وچلت کیوں کر کے ہوا تپسوی ہو کے آخر منوشی ہوں میرا روم روم راگن راگ سے بھرا ہے دبی اور پربرم کی اپسنا آج پربرم کی نہیں مجھے تیری ضرورت ہے پران پریے تیرے ادھرامرت کی ترشنا جگی ہے دو سنو وہ سنو کوئل کی پکا ناستے مور مہیوی پون کھلے بشت یہ سب کہتے ہیں کی اوہ پریمی جنو ایک دوسرے کو آلنگندے کے بسند کی بہار لو دو آج آپ کو کیا ہو گیا ہے جو یہ آپ کی بھاشا تو نہیں یہ بھولے ناکھ میری رکشہ کرو اوم پتی پرمیشور آئے نمہ اوم پتی پرمیشور آئے نمہ اوم پتی پرمیشور آئے نمہ اوہ کون ہے تُو بہروپی میرے پتی کا سوانگ دھر کے مجھ سے چھل کرنے کو آیا تُو مایا بھی تیرے اصلی روپ میں پرکڑ ہو جا اوہ کام دیر ایک ستھی کی پویترتہ کو بھرشت کرنے آئے ہو دیو ہو کے دانب جیسا نیچ کرم کرنے کو آئے ہو شما کرو دیوی شما کرو موہر مایا میں لپٹ ہوئی للناو کو تُو نے لُبھایا ہوگا لگتا ہے ابھی تک تُجھ سے کوئی مہا ستھی کی بھیٹ نہیں ہوئی شما کرو دیوی میں تو کسی کے آجیا کا پالنگ کرنے آیا تھا مہا ستھی تو تُجھے آجیا کرنے والا اجیانی جانتا نہیں ہوگا کہ بھارت کی مہا ستھی چاہی تو سارے برہمان کو بھس بھی بھوٹ کر سکتی ہے جا دور ہو جا میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں تو شما شما کہ آشرم کی اس بھومی پر جہاں ویدانت کے منتروں چاروں سے پوٹر واتا ورن صدیب رہا ہو وہاں آج پریم لیلا کا پھرشتہ چار دکھائی پڑ رہا ہے باسنا کی گندی ہوایں پھیل رہی ہیں پر کیا کہوں پشو پکشی بھی اتنے نرلج نہیں ہوتے نہیں 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 یہ بھولینات بھور انرد بھور انرد جس اتری مونی کو آپ سب بھگوان شنکر کا روپ سمجھتے ہو وہی اتری مونی ڈھونگی ادھم نیج اور پاکھنڈی ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھائیو مدرینات کی پویتر یاترہ دھوری چھوڑ کے یہ اتری مونی آشرم کی پویتر بھومی پر اپنی پتنی کے ساتھ پریمہ لاب کرتا تھا ایک مہان پوج مہرشی کی ایسی نندہ آپ کیوں کرتے ہو اتری تو ابھی تک یاترہ سے واپس آئے ہی نہیں تو میں جھوٹ بولتا ہوں اتری مونی کے آشرم جا کے دیکھا تم نے ہاں میں ماتا نسویہ کے آشرم سے ہی آ رہا ہوں بھائیو شیوانن جھوٹا ہے شیوانن قدابی اصطی کا اچارہ نہیں کرتا میرے سوائے انیک مہانوبھاؤں نے اس پاپ لیلا کو دیکھا ہے ہم نہیں مانتے تم نہیں مانتے پر جب سنسار کا پرتیک یکتی تراہیمام تراہیمام پکارے گا تب سب کو ماننا پڑے گا بھگوان چندرمولی یہ قدابی سہ نہیں کریں گے جے بھولے شنکر بھلے ہی کام دے اور رتی کی ہار ہوئی پرنتو انسویا کے ستیتو کے بھیجے میں لوگوں میں شنکا کی چندگاری بھڑک چکی ہے اس چندگاری کو میں بھینکر جوالا میں بدل دوں گا جے پنچ مہابھو نرتی لوگ کی دھڑتی پر اپنی ویناشکاری شکتی سے ہاہکار مچا دو ویناش روپی تان لو مچا دو جو آجیا دیوادی دیو حسنا 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 موسیقی 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 ندیاں سو گئیں برکشوں کا بناش ہوا آج تک اس دھرتی پر ایسا دوشکال کبھی بھی نہیں پا تھا دیا کرو شیوانن جی نہیں تو پانی کے بینا لوگ تلپ تلپ کر مر جائیں گے ہاں مر جائیں گے کیول ہم ہی نہیں ساری پرچھوی کا بناش ہوگا نہیں نہیں دیا کرو شیوانن جی دیا کرو دیا کرو اس دن میں کہتا تھا تو تم میں سے کوئی بھی نہیں مانا تھا بس ایک پاپینی کے کارن ساری مانف جاتی کے اوپر آپتی اترائی تھے اب تو اس سے بچنے کا ایک ہی اوپائے اور وہ ہے انسویا کو اس کے پاپوں کا دن کیوں سمجھے چلو میرے ساتھ چلو بھائیو بھائیو دیکھو وہ پتی دا وہاں کھڑی اسی کے پاپوں کے کارن دیش میں اکال پڑا ہے نمان آج اور پانی بینا لوگ ترہی ترہی پکار اٹھے ہیں پاپینی پاپینی میں نے کوئی پاپ نہیں کیا ہاں ہاں تُو نے کوئی پاپ نہیں کیا تو پھر وہ کون تھا جس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی شیوانان جی نہیں سویکار کرتی تُو نے اس پرنی بھومی کو پاپ کا دھام بنا دیا ہاں ہاں یہ سب جھوٹ ہے تُو نے پرچوی ماتا کی مریادہ کا لوگ کیا ہے تُو نے اپنے پتی سے وشواز گھات کیا ہے پتی اور وشواز گھات تم کیا کہہ رہے ہو شیوانان جی ارے اپنے پتی سے وشواز گھات تو دور پر سپنے میں بھی میں نے پرپورش کا وچار کیا ہو اگر تو بھگوان بھولے نات مجھے اس کی سزا دیں گے نہیں بھشو دیں گے میں بھی پھولا نات یاگیا سے ہی یہاں آیا ہوں آئیو دیکھ کیا رہے ہو جلا دو اس پاپنی کو جلا دو آشرم اس پاپ کی بھومی کو بھسنی بھوت کر ڈالو اے بھولے نات اے گلما بیا میری رکشہ کرو ما میری رکشہ کرو موسیقا آوری 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 گنگامی آوری آوری تیرے جل سے میرے ماں تھے لکھا جو داغنے کا اورے اورے گنگا میریا مہا دیوی مہیاں دکھا رے ہو میں نارے تو بھی نارے مہا دیوی مہیاں دکھا رے ہو میں نارے تو بھی نارے مہا دیوی مہا دیوی مہا دصمت میں نارے ہو شکالaré ووفی آئی گنگا میریا لیکن نارے ہو گنگا میریا موسیقی 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 بھائیو اس کی باتوں میں نہ ہو یہ جھوٹا ہے مہا ستین سویا کی مہا ستین سویا کی چپ رہو ایک ایک کو میں دیکھ لوں گا میں ہوں شیوانند میں ہوں شیوانند مہا ستین سویا کی مہا ستین سویا کی کالی او میری کالی کالی کیا موڑے پھر مجھے کالی تھی بھلا بھلا میری کالندی میری روپ بنتی میری رس بنتی چمتکار 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 ہاں پتی بھکتی کا چمتکار مہا تین سویا گنگا کا آوان کر کے وہاں پانی لے آئیں ورشا لے آئیں یہاں یہ تیرا پتنی بھکت سکھو پتنی بھکتی کا چمتکار کر کے پانی کو آکاش میں لٹکوا دے گا لٹکوا دے گا لٹ رہنے دے بڑھぶڑیا نہیں تو یہ سب اسمال شعر ہو جائے گا بھلے ہو لٹ جائے بھلے ہو لٹ جائے پر میں اپنی پتنی بھکتی کا چمتکار بتاؤں گا بتاؤں گا پانی کو ضرور لٹکاؤں گا لٹکاؤں گا چند بیٹھو چند پانی کو کیسے لٹکاؤں گے ضرور لٹکے گا زرور لٹکے گا چل تو سہی پر تُ باہار تو چل تُو آراام صاری ٹھی رہنا اور میں سر پر پانی ڈالوں گا گا گر سے پھر تو دیکھنا پانی رکھے گا چل چل ارے آ کالندی چل کہتا ہوں کالندی آ نا چل بھی میں بھیگ گئی تو مجھے سردی ہوگی کالی بھولا بھولا میری کالندی میری روپ ونتی میری رس ونتی آج تو جگت کا فائدہ ہوگا مانو کی زور کی ورشا ہوئی تب تیرا مہا ستا برسات کو آکاش میں روک دے گا پھر میری مہا ستا پھر تو لوگ تیرا بخان کریں گی اور کہیں گے کہ کالندی کے ایک ہی اشارے سے یہ سکھانند جیسے پتنی سیوک نے ورشا کو آکاش میں ہی روک دیا ہو جاؤ تا یار آجا گروہ اور ہو جاؤ شروع ہو جاؤ تا یار جائے ستی دیوی جائے ستی دیوی جائے جلدیو دا جائے روپ ونتی جائے رس ونتی جائے روپ ونتی جو میں نے منوچن کرم سے جو سچی بھکتی کری ہو اپنی پتنی کی بھکتی کری ہو تو تو اوپر آکاش میں ادھری لڑکے رہنا ادھری لڑکے رہنا ادھری لڑکے رہنا یہ کیا کیا ارے میں بھی کسی ساگدے لگ دائیں گی اوہ یہ کیا 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 یہ کیا کیا نربدا نربدا بھوک سے میرے پران نکل رہے ہیں اب سے ہم نہیں ہوتا اب سے ہم نہیں ہوتا میں کیا کروں نات یہاں پھل بھولا دیکھ کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں جھوٹ بولتی ہے تو جان بوچ کے مجھے مار رہی ہے نانا میں اندھا ہوں اپنگ ہوں تجھے میں بھار ہو گیا ہوں کیوں بد بولو کیوں بد بولو تو کھانے کو کیوں نہیں تُو لاد دیتی میں میں کہاں سے لاؤں میں لے آؤں گا نہیں نہیں تو اپنا اندھرنات میں کہیں سے بھی کچھ لے آتی ہوں تو جھوٹ بولتی ہے سوامی جاتے ہو موسیقی اوم نمش شوائی کون ہے یہ دسچو میرے ساتھ تکرایا موسیقی مجھے دسٹ کہتا ہے میں میں تو اندھا ہوں تُو بھی اندھا ہے تُو مجھے اندھا کہتا ہے انارج مجھ سے تُوکار سے بات کیا ایک تو میرا تپو بھن کیا اور اوپر سے گالی بگتا ہے میں نے گالی نہیں بگئے مہامنی چاچا دن کے بھوکے پیٹ کا وہ ھوووتھگا تھا وہ چار دن سے بھوکا ہے میں نے تب کرتے کرتے برسوں سے انجل کو تیاگ دیا ہے تُو نے میرے تب کو بھنگ کیا ہے نیچ پاپی جاں میں تجھے شعب دیتا ہوں سوریدہ ہونے سے پہلے تیرے پران نکل جائیں گے جا پاپی اپنا شعب پاپس لیلو میرے بچی تو اندے ہیں تھانوشپر سے چھوٹا ہوا بان اور مہمونی کے موں سے نکلا ہوا شعب کبھی واپس ہوتا نہیں چھوکری یہ تو اندھا ہے پر تُو تو دیکھ سکتی ہے نا تُو نے اندھے کو اکیلے کیوں چھوڑا کہاں گئی تری پتی سیوہ پتی سیوہ کا پاتھ مجھے پڑھا رہے ہو انیور سیوہ اور سادھنا تو بھارت کی ناری کو کرپ میں ہی سیکھنے کو ملتی ہے میرے سامنے تُو اچھا نیچا بولتی ہے میں کون وید و شاش جس کی جیپ پر رہتے ہیں جس کی آنکھوں کے دیش سے جلاشے میں جل تفتا ہے وہ مہمونی ماندیویا ہم تجھے بھی جلا کر بھسن کر دیں گے ارے جو سویم اپنے کروڈ میں جل رہا ہے وہ مجھے کیا جلاوے گا دکھاوے میں یوگی پر سو بھاؤں سے سنساری مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں کنکا میں کوئی پھولوں کا اردھارپن کرتا ہے تو کوئی میلا بھی چھوڑتا ہے پر کنکا تو صدہ پویتر رہنے پالی ہے چھوکری ماندیویا مونی کا اپنان آپ نے سویم اپنا اپنان کروایا تفتسوی کا سوام دھرا پر قروت کو جیت نہ سکے سویم ترے اوروں کو تہرے وہ تفتسوی اس کے بدلے آپ نے میرے پتی کو مرتفور دار دیا کرلیانبت کا یادری آدھے میں ہی رکھا چیپ سمہامد نہیں تو میں تجھے بھی شاپ دوں گا مجھے مونیور لگتا ہے کہ آپ نے سادھرن سریو کو ہی دیکھا کوئی ستی ناری ملی نہیں شاید ستی چون ستی ارے ستیاں تو بھارت کے گھر گھر بستی ہیں آپ ہمیں کیا شراب کب ہے دیتے ہو گروتی مونی یہ نرمدہ کی ویدھت آتما آپ کو شراب دیتی ہے کہ جس تپوبل کی گھر پر تم سے مانف تک آپ پال ہوا وہ جیون بھر کا تمہارا تپ نشتھو نرمدہ تجھ سے میرا تپ نشتھ ہوا ہے پر مجھے شاپ دے کے تو اپنے پتی کے پران نہیں بچا سکتی اس کی پرتیتی اب ہوگی یا مراج تدھور سویم پرمہ وشنو مہیش آویں تو بھی نراش ہو کے پیچھے لوٹیں گے تو لوگ میں ایسی کوئی شکتی نہیں جو ستیت کے سامنے ٹھکے اس کا پتہ تو اب چلے گا چلو سوامی نرمدہ نات رات کتنی بیتی پہلا پرار دوسرا پرار دوسرا پرار تیسرا پرار رات بیت جائے گی اور میں بھی دوسرا پرار دوسرا پرار جب میں مریتیو کا آوہن کرتا تھا تو یہ مراج مجھ سے دور دور بھاگتے تھے اب آج تو بھی آپ کے پرار نہیں لے سکتے موسیقی 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 ستری کے آگے سب ہی چپ ہیں سب بھگوان کی مایا ہے کیا بھولینا بھی چپ ہیں سب کوئی اپنے من کی مایا کی ترنگ میں رنگے ہیں اونیور آپ کس ترنگ میں رنگے ہو میں تو میں تو سبھی ستریوں کی لیلا نحا رہا ہوں سب ہی میں کون کہا ہے کہ گرو سے چیلا بڑھ کے نرمدہ تو مہا ستیان سویا سے بھی آگے بڑھ گئی مہا ستی تب ہی تو سریشتی کا وناش کرنے کو تیار ہے ستری کو تو برحمہ جی نے سریشتی کے سرجن میں سہائے کرنے کو رچا ہے سمہار کرنے کو نہیں مہا دیوی دیکھو ادھر نرمدہ مدہ جی مہرشیتری آپ یہاں نرمدہ سوریا دیو کو اس بندھن سے مخت کر دی نہیں تو پرتھوی کا وناش نشچت ہے اور سوریا دے ہوگا تو میرے سو بھاگے کا سوریا است نشچت ہے مہا ستری تو ماں تک سوروپ ہے نرمدہ ستری تو ماں دھرتی جیسی دیوی ہے نرمدہ دیار کرو ماں ماں اپنے بالکوں کا وناش نہیں کرتی رکشا کرو ماں ہماری رکشا کرو ماں دیا کرو ماں سنو نرمدہ مانو ماترت دے ہی دیا کی یاچنا کرتا ہے ہاں نرمدہ میں ابھی یہی کہتا ہوں سوری دیو تا کو مخت کر دیں ہاں ہاں پتی بھکتی میں تو پورڑ ہے نرمدہ اب پتی کی آگیاں مان کے سوری دیو کو مخت کر دیں جیسی پتی کی آگیاں جی پتی پر میشو ہے اگوان بھاز کر دیں میں آپ کو اپنے بندھن میں سے مخت کرتے ہوں اب اپنی سنہری کرنے پہلا کے جگت کا قیلان کرو سرمدہ سوری دیو سومی 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 نرمدہ کا سو بھاگی نش نہیں ہوگا مجھ سے اسے اکھنڈ سو بھاگی واتی کا آشروات ملا ہے اوم پتی پرمیشورائی نما اوم پتی پرمیشورائی نما اوم پتی پرمیشورائی نما یم راج کاشک کے پران مخت کر دو اوم پتی پرمیشورائی نما اوم پتی پرمیشورائی نما سوامی سوامی یہ جو تی سواروپ نف پران کے ساتھ ہی کاشک کو روک مخت کر دو ماتا میں سب کو دیکھ سکتا ہوں ماتا 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 مہا ستی انسیہ کی جائے مہا ستی انسیہ کی جائے مہا ستی انسیہ کی جائے اس طرح مرتی لوگ میں کتنے مانویوں کو ہم دیوی دیوتاو نے جیویت کیا ہے چانے کیوں پرتوی کے لوگ انسویا کا ہی گنگان کرتے ہیں وہ سب یہش تمہارے پتی نے دلوایا ہے اور لکشمی دیوی تمہارے پتی نے اس کے پرانوں کی رکشہ کی ہے میرے پتی شانت ہو شانت ہو اپنے تینوں کے پتیوں نے اس پر کرپا کی ہے اسی کا یہ پرینام ہے اب تو ایک ہی اپائی ہے کیا ایسا کرے کی وہ ترہ ہی ترہ ہی کر اٹھے سنو پر تری دیو مانیں گے کیا ہم انہیں منا کے ہی چھوڑیں گے ارے اے سنتے ہو کی نہیں میں نے کہا سنتے ہو کی نہیں ارے کہاں سے سنو ارے اس گھر میں سے کام کاج میں سے چھٹی پاؤں تو سنو نا یہ مہا ستیان سویا ہے نا انہوں نے کوشی کو جیویت کیا وہ آنکھوں سے دیکھنے بھی لگا ایسا دیکھا نا پتی بھکتی کا پرتاب دیکھلانے کے لیے پانی ڈالا تھا مجھ بھرکیوں تو آپ دیکھو میرا جھپاٹا تیرے جھپاٹے میں میں جھپٹا جاؤں گا وہ یہ مجھے لے جائے گا یہاں ہی ام جیسے بیٹھی ہوں چلو مر جانے کی شب گھڑی تو بیٹ جائے گی شب گھڑی یہ تو کال گھڑی ہے کال چپ میں کہتی ہوں مرتے ہو کی نہیں مرتے ہو کی نہیں میں نہیں مروں گا نہ مرو تو تمہیں میری قسم آرے میری نہیں تمہارے باپ کی قسم تمہارے باپ کی نہیں تمہاری مریمان کی قسم کہتی ہوں مرتے ہو کی نہیں کہتی ہوں مرتے ہو کی نہیں مرتے ہو کی نہیں نہ مرو تو اپنے ہوت سے تمہیں مار ڈالوں گی نہیں تیرے ہاتھ سے مرو تو میں نرک میں جاؤں گا اس سے اچھا ہے میں اپنے ہاتھ سے ہی مر جاؤں اے بھگوان میری آبروں رکھنا میں مرتا ہوں مرتا ہوں مرتا ہوں جیو گیا ہی یم راجہ میں نے من وچن اور کرم سے کرم سے نہیں من اور وچن سے انہیں ہی پوجا ہو تو تُو ان کے پران واپس دے دے ہائے ہائے یہ تو اٹھتے ہی نہیں میں کیا کروں اے بھگوان مجھے معاف کر دے میرا سو بھاگے واپس لوٹا دے میری سکھا کو جیویت کر دے ماں اس ہاتھیاریں کو بچاؤ ماں کیا ہوا بہن اپنے ستیتو کا پربھاو دکھانے میں نے اپنے پتی کو مار ڈالا یہ جیویت نہیں ہو رہے آپ نے کاشی کے پران واپس مگائے تو میری پتی کو بھی جیویت کروں ماں پر بہن میں نے تُو سنا تھا کہ تُو تیری پتی کو بہتن کرتی تھی اس سے سیوہ کرواتی پانی بھرواتی کپڑا دھلواتی کوئی کام نہ کریں تو تُو سے مارتی میری پھول ہو گئی ماں آپ سے میں ہی انہیں دھو ڈالوں گی نہیں نہیں کپڑے کو رسوئی کرنا برطن ماننا جھاڑو مارنا نہیں نہیں تو اس کو سچے ردے سے چاہتی ہے ہاں ماں وامنا پھر بھی میرا پتی ہے اتنا ہی نہیں پتی ہی پرمیشور سچ ماں آج سے یہ میرے پرمیشور اب تو آپ کی مافک اپنے پتی کی سیوہ کرنی ہے پر ان کو جیویت کر دھو ماں جیویت کر دھو ماں رہشا کرو ماں تو تُو یوں کر سچے ردے سے بھگوان بھولے ناد کو یاد کر اور اوم پتی پرمیشورا نما کا منتر اوچار تیرا پتی تجھے اوش میں لے گا اوم نما شیوائے ہی میرے ایک ماتر پتنی بھگت پتی تم جلدی جیویت ہو کے اس دکھیاری پاس آجاؤ میں تمہارے بنا جی نہیں سکتی ہی میرے نات اوم پتی پرمیشورا نما آیا آیا کالی یہ ترہ پتی تم آگے میرے نات ہی مان سویا ہاں کالی بھولا کالندی چل ہم گھر جائیں کالندی نہیں آج سے میں تمہاری کالی اور تم میرے تو چلنا سوامی بولو دیوی میں نے آج پریانت آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا جو ہاں بولیے تو آج مانگو آوش کہو تمہیں نہ کہوں گا تمہاری اچھا میں آوش شکوری کروں گا وچن میرے اوپر وشواس نہیں دیوی پریے وچن دیتا ہوں تمہارے کارج کو سمپند کروں گا آپ نے وچن دیا ہے مجھے نہ بھولیے میں جاتا ہوں پر اس کارے کا پرینام سمیہ ہی بتائے گا نارا 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 ہی ہوگا یہاں تو میرے ہی دانت کھٹے ہو گئے نارد کنٹو کارن آپ ہی ہیں سرجنہار اس تری کو بنایا اس سے بابا بننا پڑا چلو اس بہانے تینوں دیویوں کا بھرم بھنگ ہو تو ٹھیک اوم تچ ساتھ اوم تچ ساتھ پدھارو آتی تھی دیو ماتا بھوجن کرنے کی اچھا ہے اوش اندر پدھارو آؤ اوم تچ ساتھ ہاں اوم تچ ساتھ بھوجن سے کارتی نہیں مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہمیں شنکا ہے ماتا بھر ہی پورواک تم سے ہمارا ستکار نہیں ہوا اوم تچ ساتھ ہاں ہمارا پنخ نرال ہے اوم تت ست چلو اوم تت ست رکو پرسی تھالی پرسے بھوچن کے بینا نہیں اٹھتے مجھ سے کہو اوم تت ست تمہارا کیا نیام ہے ماتا وچن دیتی ہو اوم تت ست انسوئیہ کا واقع ایک برحم واقع ہے برحم اوم تت ست آپ کہو ماتا ہم پرکرتی کے پجاری ہیں اور پرکرتی دیوی صدا نرواست رہتی ہیں ویسے آپ بھی وسترین ہو ہمارا ستکار کرو تو ہی ہم بھوچن گرہن کریں گے اوم تت ست اوم تت ست وسترین رہ کے تو تم پرکرتی کے نہیں واسنا کے پجاری ہو اوم تت ست تو ہمارا اپمان کر رہی ہے ماتا مہاستی کا وچن ایک ہوتا ہے نہ کہنی ہو تو نہ کہتے اوم تت ست او پربو یہ تو ایک سمسیہ ہے کیا نینہ ہوا ماتا ماتا ہاں سادھو پرشو مجھے آپ کے اچھا عوشبون کرنی ہے اے بھرمہ اے وشنو اے مہیش جو میں نے اپنے پتی کے سوائے سپنے میں بھی اور کوئی انے پرش کا وچار نہ کیا ہو تو یہ تینوں سادھو پرش بالک سوروب ہو جائے اوم پتے پرمیشورائے نما بس مہت ماؤ آپ کی زد پوری ہوئی آپ تو بالک بنے ہو تو بالک جیسے نہیں رہو بھگوان آئے نہیں آگئے ناراین مونیور بھگوان کہاں ہیں بھگوان بھگوان تو سروتر ہے اوپ ہاں چھوڑو مونیور تمہیں پتا ہو تو کہو جہاں آپ تینوں مہا دیویوں نے بھیجا وہاں مجھے میں ہیں پر اتنا سمیں ہوا یہ وہاں کیا کر رہے ہیں ماتا کی گود میں رم رہے ہیں ماتا کی گود میں نارج جیس سچ کہتے ہیں مہا ستی انسویا نے تینوں کو بالک بنا کے رکھا ہے بالک؟ اب کیا ہوگا منیور ہوگا کیا دیوی ہستے رمتے بالگوپال بڑھتے ہی رہیں گے بڑھے ہونے تو بہت برس لگیں گے ہاں یہ برابر ہے لڑکے لگ بھگ ایک آدھ ورش کے ہیں یعنی کہ تمہیں پندھرہ بیس برس پریانت راہ جونی پڑے گی بیس برس؟ ہاں تو سنو آپ یوں کرو ولکل پہن کے دھونی لگا کے ایک آنت میں تپ کرو نہیں 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 کہیں ادھر ان کے ماں باپ انہیں بیاہ دی تو بیاہ دے؟ منیور اب بہت ہوا آپ ہی کوئی اپائے بتاؤ دیو آدی دیو اپائے تو ایک ہی ہے تینوں مہا دیویاں مہا ستھی انسویا کے پاس جا کر اپنے پتی پانے کو پراتھنا یاچنا کریں آپ سچ کہتے ہو منیور پر ہمیں وہاں جاتے سنکوش ہوتا ہے کہیں شراب دے دے تو ساس کیا کمی بہو کو شراب دے گی چلو میرے ساتھ تمہیں آشیرواد ملے گا اور ساتھی آج تو وہاں بڑا اتصاب ہو رہا ہے موسیقی 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 اکھنڈ سو بھاگی وطی بھاو ارے یہ دو اتنے نننے مننے اور ان کی اتنی پڑی بھا ہوئے آپ کوئی پھولتو نہیں کر رہی ہیں ہمارے یہ تینوں ہیں نا یہ ہمارے زیر رکو دیوی ہاں سوامی یہ اپنے پتر ود ہوئے اور بہو یہ تمہارے سسر ہیں ان کے چرنگ پرش کرو شرماؤ نہیں یہ تو پوچھے ہے تمہارے پیر پڑو سکھی رہو اور سیدھی رہو واہ مہا ستی واہ ان تتہ تینوں مہا دیویوں کو میں مواقع رہی گرودیو یہ ایک ہاتھ کے اوبر اور پانچ ہاتھ کے بہو لڑکوں کو بڑھتے دیر نہیں لگتی یہ بھی بڑے ہو جائیں گے پر تب تب میں یہ تینوں بڑیا ہو گئی تو یہ بہویں ایسی ہیں کہ انہیں کال سمیہ کا اسپرش ہوتا نہیں مہرشی یدی آپ سمجھی گئے ہو تو ہمارے پتی واپس سانب دو لے جاؤ ہم کہاں منا کرتے ہیں پر سنو اپنے پتی کو ہی لینا ایک کے بدلے دوسرا نہ اٹھانا موسیقی 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 اس میں ویشو کی پالل ہر کون میں بھی شنکا میں پڑی ہوں سرشتی کے سرجن ہر کون اور میری پتی کون پہچانے کسے ہم یہ تو تینوں ایک جیسے لگتے ہیں اب کیا ہو اب ابھی الچن سے مکت کرو مہا ستی ترے لوگ میں ہماری ہنسی ہوگی ہماری پتی کو ان کے مور سوروپ میں پھر سلا کے ہمیں لوٹا دو وہ وہ کوئی اپنے بالک کو انھے کے ہاتھ میں سوپی کیوں اب بہو ہو کے آئی ہو تو یہی لہو دیوی سنسار کی ریت ہے کہ پتر بیان دیا تو بہو کا ہو گیا ہم نے کو دیکھو کیا ہوا کہ جھٹ اپنی بہو کا ہو گیا کس ویچار میں پڑ گئی دیوی ان کے پتیوں کو انہیں سانپ دو جیسی پتی پرمیشور کیا کیا پر میرے ردہ میں ماترتوی کی بھاونا کو اپ جایا ماں کی منتہ کو اپ جایا آج سے جیون بھر مجھے ان کا تیاک کرنا پڑے گا میرے بالگوپال مجھ سے دور ہو جاویں گے ان کے بینہ میں کیوں کر جیوں گے سوامی کیوں کر جیوں گے سبھی بھگوان کی مایا ہے ماتا ہاں مونی راج جیسی پاکوان کی چا جیلون ہے ماتا موسیقی 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 دیف تھوڑے ہی سمیہ کے لیے پر آپ سے ہمارا آنگن تپاون ہوا ہماری بالک بن کے رہے ہمارا جیون دھن میں ہوا پربو دھن میں ہوا مہا ستی تھوڑے سمیہ کے لیے پر تم ہماری ماں بنی ممتہ کہ اس بندھن کو ہم نہیں بھولیں گے ماں تمہیں چھوڑ کے ہم کہیں نہیں جائیں گے کارن کی ایسی ماتا کے پتر کہلاتے ہمیں بھی گرب ہوتا ہے ہم تینوں کے انش روپ میں دھتاترے بن کے صدا تمہاری سیوہ کریں گے وہ ماں پرنام پیتا جی گردیو دت بھگوان کی ماتا حرسویا کی گردیو دت بھگوان کی گرد بھرمہ گرد بھشنو گرد دے ہو مہیشورا گرد ساکشات پر بھرمہ تسمشی گرد نماز موسیقی